رحمان الرحیم آج کے لیکچر میں ہم ایکسرسائز 4.2 میں قیشن نمبر 8 سال کرتے ہیں تو قیشن نمبر 8 ہمارے ساتھ ہے پوائنٹ دی فوائنٹس آنڈی کرو y is equal to 5 x cube minus 4 x square where tangent line is parallel to the line y is equal to 5 x minus 3 ہمارے ساتھ ایک کرو ہے مطلب اس طرح ایک کرو ہے اب اس کا ایکویشن کیا ہے y is equal to 5 x cube minus 4 x square اس کو ایک ٹینجن لائن ہے اس کو ایک ٹینجن اس پونٹ پہ ٹینجن ہے کرو ہے اور اس کو ایک ٹینجن لائن ہے یہ پونٹ معلوم کرنا ہے ہم نے x y یہ پونٹ ہم نے معلوم کرنا ہے اور اس ٹینجن کا ایک پیررلل لائن ہے اس کا ایکویشن ہے y is equal to 5 x minus 3 دوبارہ سن لے پونٹ دی فونٹ آنڈے کرو y is equal to 5 x cube minus 4 x cube اس پہ پونٹ معلوم کر لے where tangent line is parallel to the line y is equal to 5x minus 3 تو ہم اسی سے سلوپ معلوم کریں گے اور اسی سے سلوپ معلوم کریں گے دونوں کو compare کریں گے اور اس کے مطابق سے ہم point سے معلوم کر سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ equation ہے y is equal to 5xq karo کا equation 4x square equation of parallel line parallel line ہمارے ساتھ اس کا equation ہے y is equal to 5x minus 3 اور equation of straight line ہم بھی پاتا ہے equation of straight line وہ ہمیں معلوم ہے y is equal to mx plus c تو اگر اس equation 2 اور اس کو بھی equation 3 نام کا نام دے تو compare compare equation 2 and 3 so m is equal to 5 اگر یہ دو میں compare کر لے تو m کی بھی تو 5 آئے گی ٹھیک ہے تو اس لین کا سلوپ m is equal to 5 ہے چونکہ یہ لین اور یہ لین پارلل ہیں تو اس کا سلوپ بھی 5 ہوگا ٹھیک ہے اس لین پارلل ہیں یہ لین پارلل first differentiate اس کو کر لیں تو dy by dx ہمارا ساتھ آ جائے گا d divided by dx 5d divided by dx آپ x cube minus 4d divided by dx آپ x square یہ ہمارا ساتھ آ جائے گا dy by dx ہمارا ساتھ کیا ہے slope ہے slope آپ دیکھ کرو is equal to x cube میں 3 آگے آ جائے گا تو 3 5 0 15 x square minus x square میں 2 آگے آ جائے گا power rule کی مطابق تو 8 x رہ جائے گا ٹھیک ہے اب اس کا سطوب ہمارا ساتھ کیا ہے 5 ہے کیونکہ یہاں پہ بھی اس کا رو کا سطوب یہاں پہ بھی 5 ہوگا so 15x²-8x is equal to 5 so 15x²-8x-5 is equal to 0 اب اس ایکویشن سے x معلوم کر لیں ٹھیک ہے so قواردرٹک فارمولہ میں یہ اس کرتا ہوں یہاں پہ a 15 ہے b-8 ہے اور c ہمارا ساتھ minus 5 ہے تو x is equal to minus b قواردرٹک فارمولہ ہے b²-4ac divide by 2a تو یہ ہمارا ساتھ آ جائے گا x is equal to minus b تو minus اور d کی بھی ہمارا ساتھ کیا ہے minus 8 ہے b کی بھی ہمارا ساتھ minus 8 ہے plus minus minus 8 square minus 4ac a کی بھی 15 ہے اور c کی بھی minus 5 ہے divide by 2a تو a کی بھی ہمارا ساتھ کیا ہے 15 ہے تو x is equal to minus minus سے plus 8 آتا ہے اور plus minus 88064 یہاں پہ 4520 اور 20 15300 اور یہ minus minus سے plus آتا ہے divide by 30 تو یہ ہمارا ساتھ آ جائے گا 8 plus minus 300 plus 64 سے ہمارا ساتھ 364 آتا ہے اور 364 ملک سکتا ہوں 4 multiply by 91 41014936 اس طرح بھی لے سکتا ہوں divide by 30 اب اس میں 4 سے 2 باہر نکلتا ہے تو 8 plus minus 2 under the root 91 divide by 30 اب ان دونوں میں 2 کامن ہے تو 2 میں کامن نکالتا ہوں تو 4 plus minus under the root 91 اور یہ 30 ملک سکتا ہوں 2 multiply by 15 تو 2 2 کے ساتھ cancel ہو جائے گا تو x ہمارا ساتھ آ جائے گا 4 plus minus under the root 91 divide by 50 x کی بھیلوں معلوم ہوگے ٹھیک ہے اب x کی بھیلوں آپ equation number second میں put کر کے آپ y معلوم کر سکتے ہیں so put put n یہاں پہ میں لکھتا ہوں put n equation number second تو y ہمارا ساتھ آ جائے گا 5x تو 5 into x ہمارا ساتھ ہے 4 plus minus under the root 91 divide by 15 اور minus 3 5 اور x کے جگہ میں ہمیں بھیلوں put کر دی اور یہاں پہ minus 3 ہے تو 5 1 0 5 3 0 15 تو y is equal to اب یہاں پہ lcm آ جائے گا 3 یہ ہمارا ساتھ بن جائے گا 4 plus minus 91 minus 9 اور divide by 3 تو y is equal to 4 minus 9 سے minus 5 آتا ہے plus minus under the root 91 divide by 3 so the required points are so the required points are x ہمارے ساتھ ہے 4 plus minus under the root 91 divide by 15 اور y ہے minus 5 plus minus under the root 91 divide by 3 تو اسی کے ساتھ question number 8 سال ہو گیا اور exercise 4 2 complete ہو گیا ہمارا چینل لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر